آج کے اس میں فلم میں اس بزم میں ہم بات کریں گے کہ جو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اور جو جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہر شئے مسافر ہے واضح پہ لگواسے سے فرماتے ہیں کہ کہنے کو دو قدم کا فاصلہ ہے لیکن عمر کر جاتی ہے فاصلہ نہیں کرتا ہم چل رہے ہیں وہ سلسل صبحوں کو چلتی ہیں اور شام کو چلتے ہیں خوابوں کا سفر کرتے ہیں ہم ساتھ دوستوں کو لے کر چلتے ہیں ہم اکیلے چلتے ہیں منزل ملے نہ ملے سفر جاری رہتا ہے یہ کائنات بھی ایک مسافر ہے ہر شئے راہی ہے یہ سفر ہے نامعلوم سفر بے خبر سفر بے خبر مسافر آشنا منزلیں کوئی وجود ہمیشہ ایک جگہ موجود نہیں رہ سکتا سفر ہی سفر سفر کا آگاز سفر ہے سفر کا انجام سفر ہے مسافرت بے بس ہے مسافرت کے سامنے ہمارے ساتھ کائنات چل رہی ہے سورج چاند ستارے سیارے کہکشائیں نظارے سب کچھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے سب کے سب گردش میں ہیں جو میرے ساتھ چل رہا ہے وہ میرے ساتھ کیوں ہے میری جوانی جوانی کیوں ہے میں کون ہوں میں کہاں جا رہا ہوں مجھے صدایں آتی ہیں میرے ساتھ شریک کون ہے وہی منزل ہے وہی نیچاہ ہے میرا سفر ہے میرے بعد بھی یہ سفر جاری رہے گا میرے سوال کا جواب کہاں ہے دماغ بتا سکتا ہے یہ سب کیا ہے سب کیوں ہے ایمان کہاں ہے سوال کہاں ہے عذاب کہاں ہے ہم پہاڑوں کو اس تقامل سے دیکھتے ہیں وہ جو باطلوں سے می برساتا ہے وہ جو زمین پر پودے اگاتا ہے وہ جو سورج کو منور کرتا ہے وہ جس نے مجھے پیدا فرمایا اس نے مجھے گویائی تھی بینائی تھی مجھے سوچنے کے لیے عقل تھی میرا ہونا نہ ہونا اس کے حکم سے ہے اس کی مرضی ہے وہ جو مرضی کرے سجدہ اس کے لیے ہے تسلیم اور تازیم کا انسان دوسرے کی دولت دیکھتے ہیں اپنے حالات پر شرمندہ کیوں ہے یہ تقسیم در تقسیم ہے ہمارے لئے ہمارے ماں باپ کے لئے ہماری پہچان ہمارا چہرہ ہماری آقبت ہمارے اپنے دین سے ہے اس طرح ہماری خوشیاں ہمارے حالات ہمارا ماحول یہ سب ہماری پہچان ہے ہم اپنے ساتھ کیوں ہیں ہم کسی کے ساتھ کیوں ہیں آئیے آج اپنا جائزہ لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے